یاروں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام ایلینز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا پرتفی کو چھوڑ کر کسی اور گرہ پر اللہ کی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں دراصل دوستو ایک بار حضرت علی شیر خدا نے لوگوں سے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں تو ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا علی جس طرح اللہ کی مخلوقات زمین پر زندگی بسر کرتی ہے کیا اسی طرح آسمانوں میں بھی کوئی رہتا ہے؟ اس سخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص اللہ نے اس کائنات میں انگینت زمینوں کو وجود بکشا اور مختلف زمینوں پر اللہ نے اپنی الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں رزق بکشا کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے دوستو حضرت علی کا جواب سن کر اس سخص نے پوچھا کہ یا علی کیا ان زمینوں پر رہنے والی مخلوقات کو انسان کبھی دیکھ سکتا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ ہاں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس زمین پر رہنے والے لوگ آسمانوں پر تحقیق یعنی ریسرچ کریں گے اور وہ آسمانوں پر رہنے والی مخلوقات کو ڈھونڈ لیں گے یہ وہی دور ہوگا کہ جب انسانوں کے پاس علم تو بہت ہوگا لیکن وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہوں گے